رائشدانی دہرادون میں کہ یوک کشف اسی کے کمرے میں سندگت حالت میں ملا ہے آپ کو بتا دے کہ چھاتھ ری یوپی کے لکھنوں کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے وہی مرتے کے پریجنوں نے پولس ریشن کا خیراف کر دیا اور پولس پروچت کاربائی نہ کرنے کا عروب لگایا ہے جہاں ایک طرف پولس اسے آتمہتیا قرار دی رہی ہے تو وہی پریجن اسے ہتیا کا معاملہ بتا رہی ہیں پریجن نے پولس کو تحریر دیتے ہوئے تین لڑکوں پرات پہتیا کا دباو بنانے کا عروب لگایا ہے فیلحال پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کل ایک سوچنا پرابتی ہوئی تھی 112 کے مادن سے کہ پریم نگر چھتر میں ایک لڑکے دورا سوسائٹ کر لیا گیا سممندھ میں موقع پر جب گئے تھے تو وہاں پر جو مکان مالی کے اپسٹیتے میں شاوک کو اتارا گیا اور اس کا پنچائت نامہ کیا گیا آج اس کا پوسٹ موٹم کر آیا گیا و settle آج ہے جن کے پریمارت اللہ کو کچھ لڑکوں پیار آپ لگائے جا رہے ہیں سامان میں دورا جو تحریر دیجائی اس پہ لہش کے باعملے کی جائے ت 1890 جان کاری کے لیے رکھ کر لیتے ہیں ساماتھ آتا صورو سنگھ ia اور 걱정 کیا ہے پوری جان کاری کس وجہ سے جو ب Links نے آتم Glen کی کیا کچھ جان کاری پولیس دے رہی ہے اس پورے معملي کو لے کر پولیس کا صاحب تار پر یہی ترک ہے کہ اس نے آتم hyتیا کی گئی ہے سوری طور پر جو پراتل جانچ پولیس کی ہوئی ہے لیکن اس میں ابھی بھی کئی سوال خڑے ہو رہے ہیں جس ستیالے کا جو سٹیانٹ ہے یہ مرتک اس کی کارے سنسکرٹی کو لے کر کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس مرتک کیا سنسزکیل ہے اس کے قریبی مکرو پر بھی سوال خڑے ہو رہے ہیں پولیس فلحال اب اس کو آتھ ماتیا بتا رہی ہے پولیس کی جانچ پرتال شروع ہو گئی ہے پریجنوں نے جس طرح سے آروپ لگا ہے پریجنوں نے جو تحریر دی ہے اس کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ پولیس میں جب آگے جانچ کرے گی تو جو آشنکہ مرتک کے پریجن جتا رہے ہیں اس کے سچا ہی کیا ہے اس کی خوشدین پولیس کرے گی لیکن کوری طور پر اس کو سندگ جمانا جا رہا ہے اور جو ملکتو کے قارن ہے وہ کیا ہے پوریس پوریس پرتال شروع ہو جائے گی پولیس نے جانچ پرتال شروع کر دی ہے پریجن نعراج ہیں اور جو پریجن آروپ لگا رہے ہیں جو شکایت انہوں نے ہاتھیا کی جتائی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس کی جب جانچ پرتال آگے بڑے گی تو باستی تصویر آتی جس میں کیا ہو جادر ہونے والے ہیں بلکتو سنو دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پوسٹ مرٹم رپورٹ جو ہے وہ آنا باقی اور ایسے میں کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی حالانکہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ایک آتما ہاتھیا کا کیس ہے حالانکہ پولیس پورے معاملے کو لے کر جانچ کر رہے ہیں اور پریجنوں نے بھی اسے لے کر کئی طرح کی جو سوال ہیں وہ اس کے دوستوں پر اٹھائیں اب دیکھنے والی بات ہے کہ آگے جب جانچ بڑے گی تو کیا کچھ خلاصے ہو پاتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک آتما ہاتھیا کا ہی معاملہ بتایا جائے گا موسیقی موسیقی